اسلام علیکم آپ دیکھوکے ہیں ایشین ٹریڈ ٹیوی ایشین ٹریڈ ٹیوی کے پروگرام سچ تو کی ہے میں خوشنا رہا دی تو ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سی پیک کی موجودہ صورت بہت کون کون سی پیش رفت ہونے جا رہے ہیں سی پیک میں کہ بادر میں کیا ردو بدل کی جائے گی اور اس کی امپورٹنس کیا ہے سی پیک کی مخالفت میں کون کون میدان ہوترے کا ان سب باتوں کا بہت اور چائزہ لیں گے کونی سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک نہ سکیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالیں یہ سی پیک ایک گین چینجر ثابت ہوگا پورے خط کہا جاتا ہے کہ ترقی سڑک پر چڑھ کر آتی ہے اور سڑک پاکستان اور چین جیسے دو برادر پلوسی موالی کے درمیان ہو اور اقتصادی رہداری کا نظیم منصوبہ بنا کر اس پر عمل درامت شروع کیا جائے تو ترقی کے رفتار اور میان کا اندازہ باقی خوبی کیا جاتا سکتا ہے پاکستان چین ترکی وزی ایشیا ریاستوں اور مشرکتہ کے درمیان جگرہ فہر بربت اور مواقع کی بنا پر ترقی کے بہت بنا مواقع موجود ہیں خاص اور پر چینی مصنوعات کے آدمی منجی تک بہ آسانی رسائی کے لیے پاکستان کے راستے دماغتر کور اور اس سے آگے سمندری راستے سے دنیا بھر تک رسائی جو ایک خواب دکھائی دیتا تھا آج اقتصادی رہداری کے ذریعے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے میں زیادہ دیل نہیں لکھ سکتی پاکچین اقتصادی رہداری چین کے منصوبے سنجانگر کو باقی تمام دنیا سے پاکستان کے منصوبے سے جوڑے گا اور وہ چین محبی ترقی کے راہ پر آسان ہوگا پاچھ رائنا تعلقات کا پہلے سے اچھا ہونا کوئی راز رہیں پاکستان چند سالوں یا پچھ ایک نہائی سے موقع مسائل جن میں دہشت گردی سر فرست ہے میں گھرا ہوا ہے اور ان سب سے نکلنے کے لیے یہ ترقی کے طرف پہلا قبل ہے جسے پاکستان ترقی کرے گا اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات اور بہتر ہوں گے اس میں صبح کے تحت دونوں ممالک شہر رہوں ویلویز اور پائپ نائنز کے ذریعے باہر مسلک ہوں گے اس منصوبے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے سر فرست قوادر کے بینل قومی ہواہی ارجے کی تقبیر ہے اور کچھ چھوٹے موٹے منصوبے اس کا حصہ ہے ان میں سے ایک شہرہ کراکنم کی توصیح ہے اور ایک فائبر آرکٹک لائن بھی دونوں ممالک کے درمیان بھی جھائے جائے گی ناظرین سچ تو یہ ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری کا منصوبہ یعنی سی پی ایک کامیاب تجارتی اور کاروباری شراکھداری ثابت ہو رہا ہے تمام تر وکاوچوں مخالفتوں اور الچنوں سے کامیابی کے ساتھ نبر دازمہ ہونے کے بعد سی پی ایک حقیقت کا روح دھار چکا ہے اور اپنی کامیابی کے جانب رواندوہ ہے سی پی کے پہت بڑے پیمانے پر انفرسکٹر کی تعمیر پاکستان جیسے ترقی پزیر اور غیر ملکی سونی کرزوں کے بوچ تلے دبے ہوئے ملک کے لئے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی خودمختار علاقے سن کیاننگ تک بارہ سو کلومیٹر تک تجارتی شہرہ بنائی جا چکی ہے جبکہ نو سو کلومیٹر پر کام جاری ہے جبکہ سات بلین ڈالر کی لاغت سے ایک ریلوے لائن ایمل ون منصوبہ بھی شروع ہو چکا ہے ناظرین گلگلتے اسلام آباد تک نئے فائبر آپریکل بھی چھائی جا چکی ہے جس سے ہمارا انٹرنیٹ مغربی موالی پر انحصار کم ہو جائے گا اب تک تبانائی کے نو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ آٹ پر کام جاری ہے مکمل ہونے والے منصوبوں سے پانچ ہیسار تین سو چاریس میکا بارڈ میں چلی پیدا ہوگی جسے لوڈ شیڈنگ کے بہران پر کابل پانے میں مدد ملے سنتی ترکی کے نئے دور کا آقاس گیا ہے اس وقت ملک میں چار نئے اکانومک زوم کی تعمیر پر تیزی سے کام ہو رہا ہے سب سے پہلے مکمل ہونے والے اکانومک زوم میں پہلے چائنیز سٹیل ملز زیرے تعمیر ہے اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ میں سجارتی سرکرمیاں بھی شروع ہو چکے ہیں جبکہ گوادر نیو سٹی اور گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ زیرے تعمیر جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا سولہ کلومیٹر لمبی گوادر ایکسپریس وے جو مکرام کو سٹیل ہائی وے کو گوادر سے جھوٹی ہے بھی مکمل ہو چکی ہے یقین انصیب کا ہے کہ تحت پاکستان میں انٹراؤ سرکچر پر جو کام ہو رہا ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے سرائیں گے مجزوہ اکانومک زوم مکمل ہونے سے ملک میں سنتی انقلاب بھرپا ہوگا اور عبام کو روزگار کے نئے مواقع مہیاں سنتی طرحی سے درامدہ اور برامدہ پر موجودہ ادم دوازن ختم ہو جائے گا اور تجارتی شعبات نئی کامیابیاں سمیٹ سکے گا سی پیک کے راستوں کے تحفظ کے لیے ایک سیکیورٹی فورس کا قیام سی پیک منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنا نا جانے سچ تو یہ ہے کہ سی پیک پر کم ہو بیش پچپن سے پاس اچ ارب بولر تک لاغت آئے گی سی پیک منصوبہ چین اپ تک پاکستان میں پچیس ارب ڈالر کے منصوبے مکمل کر چکا ہے جبکہ تیس سے پینتیس ارب ڈالر کے مزید منصوبے آئندہ پانچ برسوں میں مکمل ہو جائے گی اس وقت کئی پروجیکٹ زیرے تکمیل ہیں یا ان پر جلد کام شروع ہونے والا ہے سی پیک کے تحفظ جو منصوبے لگائے جا رہے ہیں ان کی لاغت کا بقریب تیس فیصل حصہ سستے چینی کرزوں پر مشتمل ہے جبکہ باقی چینی بینکوں اور کمپلیوں کی سرمایہ کاری ہیں چینی سرمایہ کاری نے نہ صرف پاکستانی معیشت کو سہارا دیا ہے بلکہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی فراہم کیے اور کئی ممالک سی پیک میں سرمایہ کاری میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں سی پیک منصوبہ پاکستان کو خطے میں اہم سٹریٹیجک ڈوکیشن سے فائدہ اٹھانے کا سنہری بوکہ فراہم کرے پاکستان کی گوادر بندر کا دنیا کو ایک لئے نیا تجارتی راہ سا پراہم کرے گی جس کی افادین چین کے ایک اور منصوبے ون بیلٹ ون روڈ میں پاکستان کی شمولیت سے اور بھی بھڑ جائے گی ون بیلٹ ون روڈ رما صدی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے پاکستان کے علاوہ کم اپیش ستر ممالک ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ من چکے ہیں اور یہ دو ہزار انچاس میں مکمل ہوگا نو سو ارب ڈالر کھرچ ہوں گے دراصل چین پرانی شہرہ رشم کے قدیمی راستوں کی تجدیم کر کے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت جو نئی شہرہ رشم بنائے گا وہ ایک بہری راستہ ہوگا سی پیک موجودہ صدی کے اس سب سے بڑے منصوبے کا زلے حصہ ہے جس سے سی پیک مزید فائدہ من ثابت ہوگا ون بیلٹ ون روڈ کے تحت سی پیک انفراسٹرچر ایک ایسا بینل بڑے آسمی منصوبہ ہے جو کہ موسٹر تریکرے سے پاکستان کا یوریشیا کا لوجسٹک مرکز بنائے گا جس سے یہ عالمی معیشرت کا محفر ثابت ہوگا بعض حلقوں کے جانب سے ایران چینک شرابہداری سے سی پیک کے فاتد پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اگر دیکھا جائیں تو چینک کی ایران سے نئی شرابہداری اس فکرائنگ بھی جب بھارت کے ایران سے تعلقات اندکھائی فرم ہو چکے ہیں بیرل قوامی فورسز پر بھارت نے ایران کے جتری پروگرام کے خلاف ووٹ بھی دیا اور امریکی دباؤں پر ایران سے دو سانر عذابت بھی لاکرہ دیئے ہیں چنانچہ ایران نے بھارت کو جہ بہار مندرکاہ اور فرزاد بی گیس پائپ لین ملزوبے سے نکال دیا ہے چینک ایران کے ساتھ نئے شار سو ارب ڈالر کے شرابہداری نے ایرانی سرحصے گوادر مندرکاہ کو لاحق خطرات کو بھی دور کر دیا ہے اس شرابہداری کے نتیجے میں ایران سے ہمارے تعلقات مزید پتر ہونے کا ایک نیا موقع بھی سامنے آئے ہیں کیونکہ چین کے ساتھ بارتے کی ایک شک کی روسے ایران اب چین کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کو یقینی بڑا ہے لہٰذا اب مزید کلبوشن نمودہ نہیں ہو پائیں گے اس کے علاوہ چین کے لطاق میں مداقلب بھی سی پیک راستے کو بھارت سے محفوظ بنانے کے لیے اٹھایا جانے والے ایک قدم سمجھا جا سکتا ہے اس کا ہمیں براہ راست فائدہ یہ ہوا کہ بھارت چین سردی کشیدی کے باعث بھارت پاکستان کے خلاف کسی قسم کا جارحانہ قدم خواہش کے باوجود بھی نہیں اچھا سکتا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں مخالفین کے سی پیک کی کامیابی اس منصوبے کے مخالفین امریکہ بھارت اور اسرائیل کی شکست کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا موجودہ حالات کے تناسر میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چین بھارت کو سی پیک منصوبے میں شموریت کی دعوت دے اب ہمارے پاس حالات کافی ساسکا ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اس ذم میں پشکدامان پر تباچھانے نہیں چاہیے سب سے پہلے تو گوادر کے مقامی افراد کو اور سبر بلوجستان کو خاص اور پر سی پیک کے سمرات پہنچانے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موصلات یعنی ٹیکس کی چھوڑ دینے میں محتاط حکمت عملی اپنانا ہوگی سی پیک سے حاصل ہونے والی آمدنی میں پاکستان کا منصفانہ حصہ یقینی بنانا ہوگا اور غیر ملکی ایشیا کے مقامی منجیوں میں مہداد کی صورت میں مقامی سنت کے تحافظ کے لیے بروقت منصوبہ بندی کرنا ہوگی تاکہ سی پیک کو ملکی معیشت کے لیے مزید باعث تک بھی اتبت سکے تو ناظرین آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ سی پیک پورے ایشیا کے لیے گین چینجر ثابت ہونے جو آ رہا ہے سی پیک میں وہ کون کون سی آہم پیش رفت اور ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ گوادر سٹی اور گوادر میں کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک میں پاکستان کو کون کون سی ممالک کے جسے سپورٹ حاصل ہے اور اس کے علاوہ سی پیک کی مخالفت میں کون کون آ سکتا ہے اور کون کون کر رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اس ویڈیو میں جانیے اس کی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں کیونکہ ایشین ٹریٹے بھی کنچا رہا ہے آپ تک ہندر پیچ کے انفرمیشن اس کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے خطاب پر پہنچیں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں تیجھے احجازت اللہ حافظ